باؤ بلال ایلیون اور ایس ایم ایس جم خانہ کے میچ سے کچھ دن پہلے آپ نے ٹاؤس ملائزہ فرمایا جہاں پہ ٹاؤس جیتا ہے ایس ایم ایس جم خانہ کے کپتان جاوید علی نے اور ٹاؤس جیت کے پہلے پیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے مینوائل اپنی پہلی گین کا سامنا کرنے کے لئے تیار ریحان تنولی لیفٹ ہنڈڈ بیٹر سامنا کریں گے حسان لیفٹی کا چونکہ آئیں گے اوور دو وکٹ اننگز کا آغاز کرنے سے we are all set for the first ball in this match number 15 لیکس رپے گری بھی گین جس کو پول کرنے گئے لیکن خاطر خواہ کنیکشن نہ حاصل ہو سکا امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا ایک رن کے ساتھ خاتا کھولا یہاں پہ ریحان تنولی نے اس دوران آفشنم کے بار گین ہوا میں کھیلے ہیں آؤٹ ہونے کا خطرہ کیا کیچ لے پائیں گے کیچ گرا بیٹھے اور نائی صرف کیچ گرایا لیکن کافی کاؤسلی بھی ثابت ہوگا کیونکہ چار رنز حاصل کیے یہاں نواز تارہ نے اس دوران سونگ کیا ایک اور موقع ہے فیلڈر کے ہاتھ میں اس دفعہ کیچ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں شاندار کیچ یہاں پہ راشد لیفٹی کا اور بلاخر پہلی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے یہاں پہ بہتی اچھا کیچ دو فیلڈرز کنورج ہوئے اور کمیونکیشن اسنی کلیر نہیں تھی اندھی اینڈ کو کلیجن نہیں اور ایک سیف کیچ تو نواز تارہ ایک بار پھر ڈکاؤٹ کی طرف واپس جاتے ہوئے چھے گیندوں کا سامنا کر کے صرف چھے ہی رن سکور کیے ایک باؤنڈری حاصل کی اس دوران زون میں گین ملی اٹھا کے کھلا اور فیلڈر کو اپور کیا آگے گریبی گین فلیٹ ہٹ لگانے میں کامیاب ہوئے ریحان تنولی اور آخر کار پہلا چھکا لگایا اپنی اننگز کا فیلڈر وہاں پہ موجود تھے بلکل باؤنڈری ایچ پہ اور سمہا انہوں نے اتنی ایلیویشن لینے میں کامیاب ہوئے کہ بال جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر جا کے گرے اس دوران سلوٹ میں گین اور گین جائے گی میل او دور انفیکٹ آؤٹ اوپ دی سٹیڈیمز اور یقینی طور پہ امپائر کو دوسری بال منگوانی پڑے گی کیونکہ یہ گین تو واپس نہیں آنے والی جی ہاں طرف تو میں جا کے گریئے گین بہت ہی اچھا شورٹ بڑی ہٹ کی طرف گئے اندرونی کنارہ لیا تھا آؤٹ ہونے کا خطرہ جی ہاں ان کا پتہ تھا ریحان تنولی کو کہ بال اندرونی حصے سے لگی بیٹھ کے اور جا کے اٹھاں کو ٹکرائے اور بالون اپ ہو گئی جی آن طور سے سرگ ڈسو سلام ٹیپ بول میں نہیں دیکھتے لیکن بہرال کوئی ڈاؤٹ نہیں انسائیڈ ایچ پیر بھی بول لگنے کے بعد اوپر گئی ایک آسان کے اچھو ویلڈیزو وکٹ پور راشد رہان تنولی سولہ رنس بنانے کے بعد آؤٹ تلہ آفری دینے آنے والے بیٹر پہلی گین کو اٹھایا کھیلا ہوا میں اور پھیکا لانگ آف سے میل و دور باؤنڈی لائن کے بعد چھے رنس کے لیے بہت ہی آلہ شاٹ بہت ہی پرفیٹ آغاز ہے تلہ آفری دین کا اس طرح بھاری کنارہ اور کیچ لیا شاندار کیچ ارسلان جمشید اور فچی بٹ تو جیس سپر بول لے کے بڑی ہٹ لگانے ضرور گئے تھے لیکن اپنی وکٹ گواہ بیٹھے اور نہ ہی صرف وکٹ گواہ بلکہ پانچ رنس بھی گھٹیں گے ٹیم کے سکور میں اکراؤسہ لائن کھلنے کے ایکسٹرا باؤنس بہت ہی شاندار کیچ اچھی بالنگ اور بہت ہی اچھا کیچ اچھی بٹ کی اچھی انٹسپیشن تو یہ لائن بڑی کام کی تھی جس طرح سے انہوں نے بیٹھ میں کو پریشان کیا ہے صرف ایکسٹرا باؤنس بھی ملا اور صلح آفری دینے واپس جائیں گے بارہ رنس بنانے کے بعد بہاری کنارہ جی ہاں کیچ لیا یہاں پہ ارسلان جمشید اور فچی بٹ نے اور احمد کلفی نے ہی پہلی ہی اوور میں اپنے وکٹ کا کھاتا کھولا تو بلاخر سٹرگلنگ اننگز کمز تو این اینڈ فرم آریز انساری جی ہاں فائنلی کچھ حصہ بیٹھ کا لگا اور وہ آؤٹسائیڈ ایج کے نتیجے میں اور کارٹ بہائنڈ ہوئے اس سے پہلے تو کوئی کنیکشن حاصل کری نہیں پا رہے تھے بالو بیٹھ کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں کپلیٹلی سٹرگل کیا بہت ڈیمیج ہوا ہوئے ایس ایم ایس ایس جم خانہ کے ایننگز ہوئی کیونکہ نو بال پر صرف تین رنز آئے اور اٹس پر چار سکور ہے ایس ایم ایس جم خانہ کا کا دو بولے باقی ہیں سلوور گین ہوا میں کھلے ہیں آؤٹ ہونے کا خطرہ اور کیچ لیا شاندار کے ایج یہاں پہ فیلڈر کی جانب سے کاؤ کورنر سے اپنے بائیں جانب دھوڑتے ہوئے آئے اور رننگ کیچ لے کے کاری سمی کا ایننگز کا اختتام کیا پیک آف دہ ہینڈ ایکسٹرہ لوپ ضرور تھا لیکن ان دی ہینڈ لگتا ہے بہت ڈپ ہو گئی تھی اور کمر سے میچے تھی کنیکشن حاصل کیا ہے مڈل آف دہ بیٹ لیکن اچھا کچھ اچھی انٹیسپیشن گیاب بھی ڈھونڈ نہیں پائے لیکن ایدین فلڈر کو ڈھونڈا ڈکٹو ایز نیم 38 فر 5 دیار ریلی سٹرکلنگ ایس ایم ایس جم خانہ ایننگ کی آخری گین کھیلہ ہے ہوا میں فیلڈر آ رہے ہیں گین کے نیچے لیکن دیکھتے رہ جائیں گے اور گین جائے گی باؤنڈی لائن کے بعد چھے رنس کے لیے تو بلاخر ایننگ کی آخری گین پہ چھکا لگانے میں کامیاب ہوئے رانہ خیام اور سکور کو لے گئے پینتالیس پہ چھے وکٹ کے نقصان پہ لیکن بہترین بولنگ پرفارمنس کیاں باؤ بلال الیون کی اسامہ علی سامنا کریں گے شویب قائم کا پہلی گیند اسٹمز کے بلکل سامنے ٹانگ کے نچلے اس سے پر جا کر لگیا ہے کافی دراز کرتے ہیں مالک ہے شویب قائم اور اس اینگل سے گین کو ڈیلیور کرنا وہ بھی اتنا پرفیک ریجن اور پڑھنے کے بعد اندر بھی آئی گیند اچھا آغاز یہاں شویب قائم کا ایک بار پھر جیاز سوپر بال لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور لگتا ہے ایسا ہی کہ اسامہ علی کو غصہ آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ایک ساتھ بارہ حاصل کروں گا میں چھککہ لگا کر جو اب تک مجھے بیٹ کروایا جا رہا ہے اس کا ہمیں بدلہ لے لوں گا اور لے لیا بدلہ لے لیا بدلہ چھے کے بجائے ایک درجن پورے بار ارز یہاں پر حاصل کر لیے یہاں اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سٹینڈز ہے موجود ایک لڑکے نے بھی کیچ لینا ہے یہاں پہ بڑی ہٹ چیز سوپر بال پہ اور شاندار کیچ اس لڑکے کی جانب سے واو ایک بار پھر اس گین کو اوچھا کھیلا اور گین گئی مڈ وکٹ کے باہر چھے رنز یہاں پر پھل لگا دی ہے جاتے جاتے سور کی آخری گین پر اس لڑن سلور ڈیلیوری پک کیا اور پول کو بھیکا گراؤنڈ سے باہر پارکنگ لوٹ پہ بہترین آغاز سرمد حمید کا اپنی پہلی گین پہ چھککا لگایا اور سکور کو لے بیٹ چوب اس پہ اس طرح لونگ آف کا انتخاب کیا اور بول کو پھیکا ایک بار پھر باؤنڈری لائن کے بار چھے رنز کے لیے تو بیک ٹو بیک سکس اس پر سرمد حمید اور سکور نا مووز آن ٹو تھاڑی مدار اوے کے اگلی گین بھی جائے سوپر بول ہوگی اور اس دفعہ بھاری کرارا وکٹ کا وادی یہاں پہ اسامہ علی نے اور نائیس دنے پاویلین واپس جائیں گے لیکن پانچ رن کا دقسان بھی دیا اپنی ٹیم کو جی ہاں بلکل اکتیس ہو گئے تھے چھے پہ اٹھارہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بنا لیے تھے لیکن اب ان لگی رہے کہ اب ان کے ساتھ گیندوں پہ تیرہ رنز ہوں گے کیونکہ مائنس فائف ہو گیا جیس سوپر بول پہ اگر آپ آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کا سکور مائنس فائف ہو جائے گا سو چھبیس رنز ہوئے اکتیس سے کم اسامہ علی ساتھ پہ اٹھارہ ہاتھ نہیں کر سکتا ہے انسلام جمشید اور فرچی بٹ آئے اور چھائے پہلی گین کو پھیکا سکوئر لے کے اوپر چھکے کے لیے جی آئے کچھ اچھا استقبال نہیں کیا اور جو ریپوڈیشن تھی لاسٹ وکیچ حاصل کرنے کے بعد آتے کے ساتھ یہ حملہ کیا اور چھے رنز یہاں پر حاصل کیا جو سکور کم ہو گیا تھا آؤٹ ہونے کی صورت میں اب اس میں اضافہ ایک بار پھر ہوا یعنی کہ اکتیس تھا جب آؤٹ ہوئے تھے کم ہوکے چھپیس پہنچا اور اب بتیس اچھی گین لیکن سونگ کیا سٹیٹ کوئی موقع نہیں لانگ آف کے فیلڈر کے لیے شاندار سٹروگ ارسلان جمشید کا ایک آگے گریوی گین کو کھیلا لانگ آف کی جانب اور باؤنٹری حاصل کی آخری گین پہ جیان اس بار گیند حالکہ اتنی بری نہیں تھی لیکن اس کو ایک اچھا کنیک کرنے میں کامیاب رہے سٹیٹ شورٹ تھا چارنز یہاں پر حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو چھٹیس سکور ہوا اور اب اچھارہ گیندوں پہ دس رنز زرکار ہے اس دوران فلک کیا لو فلٹوس اور پھیکا لانگ آن کے اوپر چھکے کے لیے اپنے بیٹ کو پوری طرح سے گھما دیا تھا اور چھے رنز یہاں پر حاصل کرنے میں کامیاب رہے نیشنل بیس بال ٹیم کا حصہ ہے ارسلام جنشید اور ارچی بٹ اور اسی کی کیاپ اپنے سر پر سجائے رکھی ہے اس دوران فلک کے بار گیند کٹ کیا جگہ بنائے روم ملا اور چھوک کا حاصل کیا اور اسی چھوکے کے ساتھ میچ کا ہوا اختتام جو نام رہا باؤ بلال ایلیون کے اور صرف دو اشاریہ تین اوورز میں ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے آدھے اوورز میں یہ میچ اپنے نام کر لیا ہے باؤ بلال نے موسیقا موسیقا